اسلام دوستو دوستو آج 28 نومبر ہے جمعرات کا دن ہے اور پاکستان میں بہت اچھے اچھے خبریں بھی آ رہی ہیں ماشاء اللہ سے تو ہمارے جو حالات حاضرہ کا جو سیگمنٹ ہے اس میں آج ہمارا موضوع ہے بیلا روس کے صدر کا دورہ پاکستان آپ کے حلم میں ہوگا کہ بیلا روس کے جو صدر ہیں وہ اپنے تین دن کا دورہ کر کے پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ایک بہت بڑا پیسٹ افراد تھے مجتمع جو وہاں کے سنتی تجارتی اور سٹیٹیجک ڈیسیجن لینے والے لوگ تھے وہ یہاں تک پانچ دن رہے انہوں نے بہت سارے اہم لوگوں سے ملاقاتے کیے بہت سارے انہوں نے فیصلے کیے بہت سارے معاہدے کیے ان معاہدوں میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ باہمی تجارت پاکستان اور بیلا روس کے درمیان اس کو مزید فروض دیا جائے دوسرا یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دونوں مل کے کام کریں تیسرا یہ ہے کہ دفاع اور سیکیورٹی میں ایک دوسرے کی جہاں جہاں ایکسپرٹیز ہیں وہاں ایک دوسرے کی مدد کریں اس سے اگلا یہ ہے کہ ہم جو ہے تجارت کا توازن ہے وہ ابھی بیلا روس کے حق میں ہے تو بیلا روس نے یہ پاکستان انکرچ کیا ہے کہ جو تجارتی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کا اس کو کم کریں یعنی پاکستان اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائے یہاں میں آپ کا بہت بہت شکر ادا کروں گا اس بات پر کہ ماشاءاللہ آپ کو اس بات کو انکرچ کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو اوپر سچ ہوتا ہے اور غیر ضروری سلسنی خیزی نہیں ہوتی ہے سوال یہ تو ہے کہ پاکستان بیلا روس کو کیا ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان بیلا روس کو نمبر ایک تو ٹیکسٹائل کرتا ہے نمبر دو پھل و سبزیاں کرتا ہے اور نمبر تین چاوال کرتا ہے پاکستان کا چاوال بیلا روس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بہت اچھے پرائیس کو پر جاتا ہے اگر بیلا روس کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ سوویت جیورن کا ہی ایک حصہ تھا نائنٹی ون کے اندر تین جولائی نائنٹی ون میں یہ اس سے آزاد ہوا نائنٹی فور میں اس کے پاکستان سے تعلقات پیدا ہوئے پاکستان سے تعلق ہونے کے بعد ان کے تعلقات آگے بڑھتے چلے گئے بہت اچھے تعلقات ہیں دونوں عوام کے درمیان بھی ملکوں کے درمیان بھی اور حکومتوں کے درمیان بھی 2015 میں اور 2016 میں بھی بیلا روس کے صدر پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں جیسے استفادہ 2024 میں اور 2015 میں پاکستان کے وزیراعظم بیلا روس جا چکے ہیں یہ خیال رکھے گا بیلا روس جو ہے وہ اوپن مانڈڈ لوگوں کا ملک ہے لیکن ویسے دیکھا جائے تو یہ بوٹل نیک ہے اس کی سردیں صرف زمین سے ملتی ہیں اس کی سردیں رشیہ سے ملتی ہیں پولینڈ سے ملتی ہیں یوکرین سے ملتی ہیں لیتھونیا سے ملتی ہیں اور لاتیویا سے ملتی ہیں لیکن سمندر کوئی بھی نہیں ہے بیلا روس ایک بہت ساسترہ خصورت ملک ہے یورپ کا اور اس میں چالیس فیصد سمندر تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر کئی ہزار خصورت نیلی جھیلے ہیں تو یہ دنیا کی آنکھ بھی کلاتا ہے کہتے ہیں کہ تین ہزار سے زیادہ چشمیں جھیلیں اور نیلے رنگ کے پانی کی موجود ہیں خصورت ملک ہے یہ اور سیاہت بہت زیادہ ہے چانیس فیصد جنگلات ہیں اور بیلا روس ہے وہ یورپ کا سیلیکون کنٹری کلاتا ہے جس طرح سیلیکون ویلی ہے جس طرح سیلیکون کنٹری کلاتا ہے پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کی بہت سارے طلبات وہاں پڑھ بھی رہے ہیں اس لیے ماشاءاللہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو امید ہے کہ ہمارے بیلا روس کی طرح اور بھی اور ممالک سے تعلقات اچھے ہوں گے جو ہم نے یہاں معاہدے کی ہیں ان معاہدوں پر جیسے پہلے آہستہ آہستہ عمل ہوتا رکھ گیا ہے اب دوبارہ اس زیادہ تیزی کے ساتھ عمل ہوگا یہ بیلا روس اور پاکستان دونوں کے حق میں جائے گا دونوں ملک طرف میں کریں گے اور دونوں جگہ کے عوام کو بہترین سہلتیں حاصل ہوگی اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں ہم آپ کو اسی طرح حالات حضرہ کے ذریعے مختلف ایشیوز پر بات کرتے رہیں گے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اپنے دوستوں کو بھیجیں اسلام علیکم